اگر کسی بھی سبسطانس کے ہم نے ایک مول اٹھانے ہیں تو اس میں خامخواہ ایوگرڈو پارٹیکل کیا ہوں گے فکس ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ہی آئیں گی چاہے بلے ہی وہ الیکٹرون کی ایک مول ہوں بلے ہی وہ پروٹون کی ایک مول ہوں بلے ہی وہ آئین کی ایک مول ہوں بلے ہی وہ مارکرز کی ایک مول ہوں اگر ہم نے ایک مول مارکر بھی اٹھانے ہوں تو کتنے اٹھانے ہوں گے 6.0 to ضربی دس کی طاقت 23 پارٹیکلز چلے جی ہلو اسلام علیکم کیسے آپ سب زندگی اچھی اور خوشباش ہیں آپ لوگ امید کرنا آپ لوگ زندگی اچھی ہوگی اب اندکا آج آج آم آج is about addd molar mass molar volume and molar particles molar mass molar volume and molar particle مول 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 ایٹین الہون اٹھرہ سو گیارہ میں اور اب ہم اگر ایک چیز مول لے لیں کسی بھی چیز کا اگر ہم ایک مول لے لیں let's suppose ایک مول کوئی بھی چیز کوئی بھی سبستانس ہو کوئی بھی مالیکیول ہو ایٹم ہو کمپاؤنڈ ہو کچھ بھی ہو ایک مول اس ایک مول ظاہر سی بات وہ میٹر ہے چاہے وہ ایٹم ہے مالیکیول ہے آئین ہے کچھ بھی ہے وہ تو ہے میٹر وہ میٹر اگر ایک مول ہے تو ایک مول میٹر جو ہے وہ کچھ پارٹیکل رکھے گا ہم نے پڑھا ہوا تا 6.0 کچھ پارٹیکل رکھے گا ان پارٹیکل کو ہم بولیں گے مولر پارٹیکل جس کا آپ لوگ دوسرا نام رکھتے ہیں اوگیٹ روز نمبر اوگیٹ روز اوگیٹ روز نمبر اور وہی ایک مول سبسٹانس کچھ وزن بھی رکھے گا اس وزن کا نام ہوگا اس ماس کا نام ہوگا دوسرا نام ہوگا اس وزن بھی رکھے گا اوگیٹ روز نمبر اور وہی ایک مول سبسٹانس وزن بھی پکڑے گا اگر وہ گشیس فرم ہے تو وہ کچھ وزن بھی پکڑے گا کچھ وزن بھی رکھے گا اس کا مولار مولم اور کچھ وزن بھی رکھے گا کچھ 2050 بھی رکھے گا اس کا مولOH اور وہ9 مول است کچھ وزن بھی رکھے گا اس کا مولار مولم تو اس سے مراد ہے کہ ایک مول جو ہے وہ ماس کے ساتھ اور وائلیم کے ساتھ اور ہم نمبر پارٹیکل تینوں کو ساتھ کیا کر رہا ہے اس کا تعلق ہے جو ہم نے ایک ایک کو الگ الگ ڈسکس کرنا ہے سو ناو لیٹس موو ٹورڈ دی فرسٹ ون مولر پارٹیکلز ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں آج شاواز اچھلے جی ابھی سٹارٹ کرتے ہیں اپنے مولر پارٹیکل مولر وائلیم اور مولر ماس کو ون بائی ون ایکسپلین کرتے ہیں ابھی میں نے بولا کہ ایک مول سبسٹانس یہ تینوں چیزیں رکھتی ہیں مولر پارٹیکل رکھتی ہیں مولر وائلیم رکھ سکتی ہیں مولر ماس رکھتی ہیں ٹھیک ہے جی اور ایڈوانس میں میں یہ بتا دوں ہر ایک مول چیز کا مولر پارٹیکل اور مولر ماس خامخہ ہوگا اور مولر وائلیم جو ہے it is used for gaseous substance only ٹھیک ہے جی اب 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 کسی بھی چیز کے ایک مول کسی بھی چیز کے ایک مول سبسٹانس کے ایک مول میں جتنے نمبر پارٹیکل ہوں گے now question arises what is number of particle what does mean by particle particle سے مراد ہے there may be atoms there may be ions there may be molecules there may be compounds there may be electrons there may be protons and there may be neutrons so کسی بھی چیز کے اگر ایک مول ایلیمنٹ ہے یا کوئی ایک مول ہمیں کسی ایٹم کا لے رہے ہیں تو اس میں کتنے ایٹمز آ رہے ہیں اس ایک مول میں کتنے ایٹمز کے دانے آ رہے ہیں پارٹیکل آئینز کتنے آئینز آ رہی ہیں کتنے مالیکیولز آ رہی ہیں let's suppose اچھ ٹوک ہم ایک مول معلوم کر رہے ہیں کہ water molecule water molecule کے کتنے مالیکیولز آ رہے ہیں ایک مول میں compound فرمولا یونٹ جیسے ہم بولتا ہے ہم compound اگر بات کریں فرمولا یونٹ کی بات کریں compound molecule بھی آ سکتے ہیں اگر ہم بات کریں فرمولا یونٹ کی اگر ہم بات کریں فرمولا یونٹ اینا سیل وغیرہ اگر اس کا ایک مول لے لیں پروٹیشم کلورائیڈ ہے اس کا ایک مول لے لیں تو اس ایک مول میں اس کے کتنے پارٹیکل آئیں گے کتنے نیسیل آئیں گے کتنے پوٹیشن کلورائیڈ آئیں گے اس ایک مول لمک میں اگر میں الیکٹرون کا ایک مول لے لو تو اس میں کتنے ایک مول الیکٹرون آ رہی ہیں اگر میں ایک مول پروٹون لے لو تو اس میں ایک مول پروٹون میں کتنی پروٹون آ رہی ہیں اگر میں نمبر اف اگر میں ایک مول نیوٹرون لے لو تو اس میں کتنے نیوٹرون آ رہی ہیں اسے بولتے ہیں کتنی پارٹیکلز آئیں گی جتنے بھی پارٹیکل آئیں گے the number of particle in one mole of a substance ایک مول سبسٹانس میں اگر میں کسی چیز کا ایک مول لے لوں اور اس میں جتنے سبسٹانس آئیں جتنے پارٹیکل آئیں گے جتنے آئینز آئیں گے جتنے ایٹمز آئیں گے جتنے مالیکیول آئیں گے جس کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے اس کے کتنے پارٹیکلز آ رہی ہیں in that substance one mole is called as molar particle which is also called as avagate rose number avagate rose number which is also called as avagate rose number اصل میں ان کا نام ہے دیکھیں ہم اسے avagate rose number پڑھتے ہیں مگر نہیں اصل میں اس کا نام ہے molar particle ایک مول سبسٹانس میں جتنے پارٹیکل آئیں گے اسے مولتے ہیں molar particle تو avagate rose number اسے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو مول concept تو یہ avagate rose نہیں دیا تھا تو avagate rose نے اس concept کو اپنے نام کرنے کے لئے تھاکہ اس کا نام زندہ رہے اس لئے اس نے ان پارٹیکل کو اپنے نام پر کر دیا avagate rose number اس وجہ سے انہیں avagate rose number بولتے ہیں اچھا avagate rose number are denoted by these are denoted by اس کو ہم denote کرتے ہیں denoted by n a where a stand for its subscript not small یہ small ہے نہیں یہ سبسکرپ میں نیچے ہیں کبھی گوار لڑکے اس طرح غلطی کر کے اس طرح لکھ لیتے ہیں n a یہ تو صوڈیم بن گیا نو ہم لوگوں نے یہ چھوٹا نہیں لکھنا ہے it is the subscript نیچے ہیں so it's not the small it is the capital A but in subscript یہ لائن میں نہیں یہ لائن سے نیچے ہیں n a a stand for avagate rose and n stand for number avagate rose number ٹھیک ہی avagate rose number or avagate rose particle or we can say molar particle ٹھیک ہی اچھ اب avagate rose number کی value کیا ہے what is the value of avagate rose number کتنی تعدہ دیئے اب avagate rose number کتنی تعدہ دیئے ہیں سو ہم لکھ سکتے ہیں کہ avagate rose number کی value جو ہے its value is the value of avagate rose number is equal to n a is equal to 6.02 0.02 0.10 کی طاقت 23 particles 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 per mole particles per mole مطلب مطلب ایک مول پر مول مطلب مطلب ایک مول میں کتنے particle آئیں گے 6.02 0.10 کی طاقت 23 آپ کے پاس کیا جائیں گی particle آتی ہیں ایک مول میں انہیں ہم بولتے ہیں پر مول مول کانسپٹ میں خواب آپ کے پاس پارٹیکل کتنی ہونے چاہے 6.02 0.10 کی طاقت 23 particles per mole پارٹیکل میں بھی آئین میں بھی ایٹم میں بھی مالیکل میں بھی کمپاؤن میں بھی الیکٹرون میں بھی پروٹرون میں بھی نیوٹرون میں بھی everything آپ کے پاس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر میں exemplify کر دوں example سے پہلے تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ جو avagator's number ہے دیان دیجئے avagator's number is fixed for all substances اگر کسی بھی substance کے ہم نے ایک مول اٹھانے ہے تو اس میں خواب خواب avagator particle کیا ہوں گے fix ہوں گے 6.02 آئیں گے چاہے اگر ہم نے ایک مول مارکر بھی اٹھانے ہوں تو کتنے اٹھانے ہوں گے 6.02 زبیدس کی طاقت 23 particles چلے جی تو ان کی ہم لکھ سکتے ہیں کہ it is fix it is fix for all matter میں کوئی بھی مادہ اٹھا ہوں کوئی بھی substance اٹھا ہوں every substance کسی بھی substance کو اگر میں اٹھانا ہے تو یہ اس کے لئے fix آ رہی ہے یہ substance کی لئے کیا آ رہی ہے for that substance matter سے مراد ہم کسی substance کی بات کر رہے تو it is fix for all substances چاہے وہ items ہم بات کر رہے چاہے ہم molecule کی بات کر رہے چاہے ہم compound کی بھی چیز کی بھی بات کر کر اس میں particle کتنی آئیں گے fix ہے avagador number particle آئیں گے اور ان کی ویلو کیا ہوگی 6.02 ضرب 10 کتا 23 particles per mole clear بھئی so it's about what molar particles formula نہیں لکھوا ہوں گا formula میں آپ کو ایک ساتھ دوں گا mole کے سارے formula 14 formula میں آپ کو mole کے دوں گا وہ آپ کے ساتھ ہوتی جائیں گی up to the entry test entry test تک لوں کے formula میں آپ لوگ کو provide کر دوں گا in next lecture مکمل mole کے جتنے بھی chapter میں اس chapter میں formula استعمال چودہ فرمولے میں ایک ساتھ دوں گا وہ آپ entry test تک ان کو چلا سکتے ہیں so یہ تھی theoretical background ان کی مگر اگر اگر ایک mole کیا اٹھانے اگر 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 کر دوں اگر ایک mole اٹھانا چاہوں اگر مول اگر جو کتنا گرام بنتی ہے it's round about 23 گرام یہ جو ایک mole سوڈیم ہے اس کا وزن کتنا ہے 23 گرام اگر میں 23 گرام سوڈیم لوہا اٹھاؤں میٹل اٹھاؤں تو اس میں کتنے پارٹکل آئیں گے ایکزیکٹلی اس کے اندر جو ایٹموں کی تعداد ہوگی سوڈیم ایٹم سوڈیم ایٹموں کی تعداد ہوگی یہاں پر وہ کتنی ہوگی 6.02 زربی دس کی طاقت 23 سوڈیم ایٹمز ہوں گی ٹھیک ہے جی مطلب اگر میں سپوس کر رہا ہوں اگر میں سوڈیم کا ایک مول اٹھا رہا ہوں یہ میرے پاس الیکٹرک بیلنس ہے میرے پاس الیکٹرک بیلنس ہے لٹس اپوس ٹھیک ہے جی اور میں اٹھانا چاہ رہا ہوں سوڈیم کی ایک مول تو سوڈیم کا ایک مول جب میں اٹھاؤں گا تو یہاں پر میں سوڈیم کا جو لوہا ہے جو پتری ہے وہ میں جب یہاں پر رکھوں گا تو میرے پاس کتنا وزن آنا چاہیے 23 گرام جو ہی میرے پاس 23 گرام سوڈیم آیا اس سے مراد ہے یہ جو سوڈیم ہے یہ جو سوڈیم ہے ہمارے پاس سوڈیم کے کتنی گرامز آگئی 23 گرام ہمارے پاس آگئی لی باٹری میں ہمارے پاس بیلنس کی اوپر فوراں مجھے معلوم ہوگا کہ یہ کتنا گرام ہے 23 گرام ہے تو 23 گرام سے مراد یہ exactly کیا ہے سوڈیم کا 1 مول ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اچھا اب اس ایک مول سوڈیم میں سوڈیم کے ایٹمز کتنے اس لوہے کے اندر ہیں جو پتریم نے اٹھائی بھی لی باٹری میں اس میں سوڈیم کے ایٹمز کتنی ہوں گے یقین معنی اگر ہم اس کو گن لیں یقین معنی اگر ہم اس کو گن لیں تو یہ آپ کے پاس کتنی آ جائیں گی it will be round about equal to یہ جو پارٹیکل ہوں گے جو ایٹمز ہوں گے سوڈیم کے ایٹمز they will be round about equal to the سوڈیم ایٹمز will be equal to the six point ان کے دانے کتنے ہوں گے یہ پارٹیکلز یہ سوڈیم کی ایٹمز یہ سوڈیم کی ایٹمز کتنے ہوں گے six point zero to ضربے دس کی طاقت twenty three سوڈیم ایٹمز ہوں گے in what in one more ڈھکیا ہوگی electric balance ہوگی اور یہاں پر آپ لوگ کیا کروگی یہاں سے آپ لوگ اٹھا لوگے ایک cup ایک بیکر آپ لوگ اٹھا لوگے ٹھیک ہے جی اس بیکر کو آپ لوگ یہاں پر رکھ لوگے اس کا جو وزن آئے گا آپ اس وزن کو کیا کر دوگی zero کے برابر کر دوگی اس سے مراد ہے کہ آپ کے پاس کیا ہوگی جو glass کا وزن تھا جو شیشے کا وزن تھا وہ کیا ہوگیا وہ zero گرام بن گئی ہے اس سے بولتے ہیں tearing ہم نے tear کر لی zero بنوا لیا اب آپ کروگے کیا اس میں آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ one more of water آپ لوگوں سے پوچھا جا گیا کہ one more of water تو one more of water کے لئے آپ لوگ کیا کروگی آپ لوگ یہاں پر اٹھا لوگ اس میں پانی کتنی پانی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں eighteen gram of water eighteen of gram of water کس کے برابر ہیں one more of water کے برابر ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں mole concept میں ٹھیک ہے جی دیان دیجئے دوبارہ پیچھے نہیں جا سکتے ہم نے آگے چلنا ہے یہ آپ کے پاس one more of water میں نے اٹھا لیا کتنا آپ کے پاس gram آگیا eighteen gram کتنا ہے بھئی eighteen gram جو ہی eighteen gram water میں نے اٹھا لیا یقین مانئے یہ eighteen gram of water کس کے چیز کے برابر ہیں it is now equal to the one more of water کے برابر ہیں eighteen gram of water one more of water کے برابر ہیں eighteen gram of water one more of water کے برابر ہیں اگر میں eighteen gram water اٹھاؤں لیبارٹری میں تو وہ round about equal ہے کس چیز کے one more of water رکھیں صحیح ہے اس کو تیوریٹکلی نا کہ ہم صرف تیوریٹکلی سمجھ رہے ہیں پاکہ اذا پریکٹکلی اب لوگوں کے پریکٹکلی ایسا ہو رہا ہوتے ہیں اب لوگ زندگی میں یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک مول پانی پی رہے ہوتے ہیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں یہ مول مول کا کانسپٹ صرف اور صرف تیوریٹکل نہیں ہے it's پریکٹکل کانسپٹ چلے جی اب آپ کے پاس کیا گیا ون مول آف وارٹر آ گیا ایٹین گرام آف وارٹر میں اٹھایا اس کے ایک مول وارٹر برابر ہو گئی اب مجھے اس کے اندر پارٹیکل کتنے ہوں گے آپ کے خیال میں کتنے پارٹیکل یہاں پر ہوں گے کتنے مالیکیولز یہاں پر اس اٹارہ گرام پانی میں کتنے مالیکیولز آ چکے ہوں گے یقین مانیے یہ اماؤنٹ فکس میں نے بولا تھا ایوگرام نمبر پارٹیکل یا مولر پارٹیکل فکس ہے چاہے وہ ایٹم ہو چاہے وہ مالیکیول ہو چاہے وہ کمپاؤنڈ ہو چاہے وہ الیکٹرون ہو چاہے وہ پروٹون ہو کچھ بھی ہو اگر آپ لوگوں نے ایک مول ہر چیز ہٹانی ہے ہر چیز ایک مول ہٹانی ہے تو یقین مانیے اس میں پارٹیکل کی تعداد کتنے آئیں گی how many پارٹیکل would be there the پارٹیکل would be 6.02 0.02 ضربے دس کی طاقت 23 H2O molecules آ رہی ہیں H2O molecules آ رہی ہیں in what in one مول ایک مول ہم لکھ لیں گے پر مول دیکھیں یہ ایوگرام نمبر کے یونٹ ہے مالیکیول پر مول یا پارٹیکل پر مول یہ آر ایویونٹس ایوگرام نمبر کی یونٹس آ رہے ہیں پارٹیکل پر مول یہ دیکھیں کہ میں جمعہ نے لکھوایا ہوا ہے یہ کہاں یہ ایوگرام نمبر کے یونٹس آ رہے ہیں پارٹیکل پر مول آپ کے بک میں لکھا ہے پر مول مگر نہیں یہ پارٹیکل پر مول کیا بھئیان پارٹیکل پر مول آر دی یونٹس آف ایوگرام نمبر ٹھیک ہے جی یہ تھی مارے پاس مولر پارٹیکل کا کانسپٹ now let's move for the مولر والیم اب ایک مول ہم گیس لے لیں جتنا والیم پرکڑے گا اسے ہم بولیں کہ مولر والیم now let's move for the مولر والیم کانسپٹ جلدی کرلیں اس کا سکرنشوٹ لیں میں نے اس کو مٹھانا آگے سے چلے جی مولر والیم کو ہم دفائن کر سکتے ہیں we can define as the مولر والیم the volume the volume occupied by the volume occupied by or possessed by one mole of a gase is called molar volume standard temperature ہم الگ بات کریں ٹھیک جی تو چلے جی a molar volume is denoted by it is denoted by Vm molar volume M stand for molar this below subscribe M stand for molar and V stand for volume volume instead for volume now molar volume value fix M کوئی بھی gase ہو کوئی بھی gase ہو چاہے وہ چھوٹا gase ہو بڑا gase ہو چاہے وہ polar gase ہو non polar gase ہو چاہے وہ massive gase ہو یا light gase ہو for every gase the molar volume is fixed the molar volume is fixed so we can write as we can write as the vm ki value جو ہیں یہاں پر ہمار پاس vm ki do values آ رہی ہیں کتنے values آ رہی ہیں vm ki am do values آ رہی ہیں ہم دونوں کو لکھیں گے ایک vm ki value ہے امر پاس molar vm ki value ہے 22 4 liter per mole 22 4 liter per mole یہ کب کب اتنا جگہ گے رہی گی at stp standard temperature and pressure کی اوپر at stp now what is stp stp condition bhi yad rakh stp se mura stp se mura when the temperature value is when the temperature value is zero degrees in degrade and pressure value is 180 m kbhikabar intri test is zero degree zero degrees in degree kelvain me diya ho hota hai to aap k paas hona jai minus plus two 73 kelvain minus 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 plus 273 kelvain abe kbhikabar aap zero degrees in degree or 233 5 kelvain or dousary volume gear rahi hai vm molar volume kbhikabar dousra temperature 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 aagar alak ho jai koh temperature is kbhikabar amara paas rai yi chobis dc meter cube per mole per mole molar 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 volume 25 degree centigrade جس کو کلوین ملے سکتے ہیں 298 کلوین اور پرشور کتنا ہونے چاہیے پرشور would be 180 م if the pressure is 180 م and the temperature is 25 degree centigrade or 298 کلوین then that condition is called as room temperature and pressure اور اس پر گیس ایک مول گیس کتنا ویلیم گیرے گا چوبیس لیٹر کا ویلیم گیرے گا clear ہے اچھا units units کیا ہے molar volume کی units کیا ہے molar volume کی جس طرح molar particle کی units تھی particle per mole تو یہاں پر molar volume کے لیے volume per mole volume per mole ملات ہے decimetre cube per mole کبھی کبھار decimetre cube per mole کی بجائے لکھا جاتا ہے liter per mole تو doesn't matter liter per mole ایک ہی چیز ہے decimetre cube per mole ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہی یہ دونوں سیم ہیں liter اور decimetre cube are same things صحیح بھائیہ چاہتے یہ confusion بھی دور کر دیں one liter is equal to one decimetre cube اور 22.4 liter is equal to 22.4 decimetre cube clear ہے بھائیہ یہ آپ کے پاس ہونے چاہئے تو molar volume سے مراد ہی ہوا کہ molar volume بھی کیا ہوتی ہیں fix ہوتی ہیں molar volume is also what a fixed value and it is fixed for every case کوئی بھی case اگر ایک mol اٹھاؤ تو وہ کتنا volume گرے گا at stp 22.4 اور کتنا volume گرے گا at rtp چوبیس liter ٹھیک ہے جی آپ لڑکے یہاں پر کبھی کبھار question کر لیتے ہیں سر یہاں پر different کیوں آ رہی ہیں یہاں پر آ رہی ہے 22 اشارہ چار لیٹر اور یہاں پر آ رہی ہے چوبیس لیٹر یہ different کیوں آ رہی ہے تو آپ کا answer ہونا چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں according to the چانس لا کہ temperature بڑھانے سے volume بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر temperature کتنا ہے zero degrees integrate تبھی تو اس کا volume کم آ رہا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس سے rtp پر کتنا temperature ہے پچیس ڈگریس integrate اور جب پچیس ڈگریس ڈگریس temperature آ رہی ہے اسی مراد temperature بڑھ رہی ہے and when the temperature increases the volume also increases یہاں پر کیا 22 شہرہ چار والم تھا یہاں پر کتنا والم آ رہا ہے چوبیس لیٹر کا والم آ رہا ہے وہی ایک مول گیس ہے یہاں پر 22 لیٹر اور یہاں پر کتنا چوبیس لیٹر why because it's the difference of temperature temperature کے بڑھنے سے volume کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے ٹھیک بھئیا اچھا اب یہ بھی fix ہے so ہم لکھ سکتے ہیں it is fix لکھ لیں it is what شاہرہ دکھو بندنے سے it is fix for average یہ ارگیس کے لئے کیا ہے fix بس صرف اتنا دیان درکھے کہ question میں کیا دیا ہوا ہے rtp دیا ہوا یا stp اور ایک بات میں اور increase کر دوں کہ اگر condition نہ دیو کوئی numerical ہیں ہم numerical کریں گے اگر وہاں پہ بات یہ کی گئی ہو کہ room temperature یا standard temperature pressure کی بات کی بات انہوں نے کی ہوئی numerical میں اور نہ rtp کی بات کی ہوئی ہو room temperature and pressure کی بات کی ہوئی ہو تو then ہمیشہ آپ لوگوں نے کون سا value use کرنی ہے اگر condition معلوم نہ ہو تو پھر یہ value put کرنی ہے اور اگر condition معلوم ہے پھر لوگوں نے condition کو دیکھنا ہوگی کہ stp پر بات کی ہوئی ہے rtp پر بات کی ہوئی ہے so یہ جب کے پاس value ہے 22 شرحر it is standard one and it is similar everywhere ٹھیک جی so یہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا اچھا it is fix for every guess یہ کیا ہوتا بھئی ہر guess کے لئے fix and it does not depend upon it does not depend upon the nature of guess nature of guess یہ guess کی nature پر depend نہیں کرتی کہ guess بڑا ہے چھوٹا ہے guess بھاری ہے ہلکا ہے guess polar ہے non polar ہے یہ اس پر depend نہیں کرتا صرف اور کس چیز پر depend کرتا ہے only and only it depends upon the number of particles دیکھیں کیسے کیونکہ ہم نے پڑھا کہ number of particles کیا تھی ایک مول میں ایک مول میں number of particle کیا تھی 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 particles اور یقین مانئے ہر گیس کے جب particle سیم ہوں گے کوئی بھی گیس ہو اس کے particle سیم آئیں گے چاہے بڑا گیس چھوٹا گیس موٹا گیس بڑا گیس کوئی بھی گیس ان کے تمام پارٹیکل سیم آئیں گے سکس پوائنٹ zero two انٹرٹین ریس پور 23 پارٹیکل اور جب ان کے پارٹیکل سیم آ رہی ہے تو وہ والم بھی کیا کرے گی سیم گیرے گی ان کا فرق نہیں آئے گا تو کتنا ہوگا وہ ہمیشہ ہمارے پاس ہوگی مولر والم ہوگی اور وہ ہمارے پاس ہے 22 4 ڈیسی میٹر کیوب آ رہی ہے یہ نیچر پر ڈیپینڈ نہیں گیس کی نیچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہاں نمبر اف مول بڑھاؤ گے تو وائلن بھی کیا ہو جائے گا بڑھتا چلا جائے گا اگر نمبر اف مول کم کرو گے تو وائلن بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی صحیح جی وہ ہم ڈسکس کریں گے باقاعدہ نیمریکل کے ذریعے اب یہاں پر پھر آپ کو فارمولا نہیں دوں گا فارمولا ہم ایک ساتھ پڑھیں گے سارے مولر فارمولے ہم ایک ساتھ پڑھیں گے now let's move for the مولر ماس اب بات کرتے ہیں مولر ماس what is مولر ماس let's start with مولر ماس اب مولر ماس کو پڑھتے ہیں مولر ماس کیا ہے وہی ہم نے بات کی تھی کہ the ماس لگلیں the ماس of one مول the mass of one مول of a substance the mass of one مول of a substance is called as is called as molar mass مولر mass مولر mass چلے اب ایک اگزمپل سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو concept پڑھی مولر mass مولر volume مولر particle ایک مول کے لیے ایک مول کے لیے ہم یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے ہیں اور یہ واقعی میں بھی ہوتی ہیں سپوز ایک مول آف کاربن ایٹم سو میں کہہ سکتا ہوں کہ کاربن ایٹم کا ایک مول نکال لیے کیا ہے بہت یزی اس کا ایٹام کی بات ہو رہی ہے ایٹام 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 ایم ایو ہم کیا کر دیں گی اس کھنم تو ون مول تھا اس ٹویل ایم کو ہم کنورٹ کرنے گے ٹویل گرام میں جو ہم گرام میں کنورٹ دیں گے تو یہ کس کی برابر ہو جائے گا ون مول آف کاربن کے برابر ہو جائے گا ون مول آف کاربن ایٹم 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 کتنا کاربن اٹھانا ہوگا بارہ گرام کاربن بارہ گرام ڈائیمند اٹھالو بارہ گرام گریفائٹ اٹھالو بارہ گرام آپ کے پاس اٹھالو فلرین اٹھالو ٹھیک بکی بل جو ہے ملہ آپ کے پاس پیور کاربن آرہی اگر میں ان کے بارہ گرام اٹھاؤ تو آٹومیٹکل وہ اٹھالو ڈو 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 کیا رہی ہیں کاربن اٹھمز آ جائیں گی اور اس کے اندر جب سکس پائنٹ ڈو ٹو ڈو 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 کاربن اٹھمز آ گئی آٹومیٹکلی یہ تو مولر پارٹیکل ہو گئی اب مولر والیم کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے اگر مولر والیم کا ہے نہیں چونکہ یہ آپ کے پاس کاربن آٹوم ہے یہ آپ کے پاس گیشیس فارم میں ہے نہیں تو اس کا مولر والیم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا مولر ماس ہو زیادہ مولر ماس کتنا ہوگا وہی جو ایک مول کا ماس تھا اسے کیا کر دیں گے بارہ گرام پر مول جو ہی میں نے بارہ گرام پر مول لکھ دیا اٹومیٹکلی ہے کس کے برابر ہوا مولر ماس مولر ماس کاربن کے برابر کاربن کا مولر ماس ہے کاربن کا مولر ماس ہے ٹویلو گرام نمبر کتنے ہیں دیکھیں جی اور یہ دونوں ایک مول میں کتنا وزان آ رہی بارہ گرام اور اس کے پارٹکل کتنے آ رہی سکس پانٹ زیرو ٹویلو ڈیو ڈیو ٹویلو ٹویلو کاربن اٹوم اور اس کے مولر ماس کتنی آ رہی ہے وہ بارہ گرام پر مول کلیر اگر میں ہائیڈروجن کا ایک مول ہٹھانا چاہوں تو پہلے ذرا فوکس کر لی یہ ایک مالیکیول ہے اور مالیکیول کا نکالتے ہیں مالیکیولر ماس مالیکیول مالیکیول نکالتے ہیں مالیکیولر ماس کیا دو ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن کا ماس کیا ہے 1 پلس 1 تو کتنے آ رہی ہے 2 AMU یہ 2AMU آ گئی مالیکیولر ماس آف دی ہائیڈروجن گیس ہائیڈروجن گیس کا مالیکیول کا مالیکیولر ماس ہم کنورٹ کر رہے ہیں کس چیز میں ہمیں تو ایک مول چاہیے تو ہم کیا کریں گے گرام میں کنورٹ کریں گے تو آٹومیٹکل ہمارے پاس کیا گیس یا 1 مول آف آیڈروجن کس کے برابر آیڈروجن مالیکیول 2 گرام کے برابر اگر میں 2 گرام آیڈروجن گیس اٹھا ہوں اس سے مراد میں نے کتنا آیڈروجن گیس اٹھا لیا ہے آیڈروجن گیس اٹھا آیڈروجن 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 ضربے 10 کی طاقت 23 آیڈروجن مالیکیول ہوں گے بلکل صحیح بلکل اکی آچھا اب ان کا مولر ماس کیا ہوگا مولر ماس آیڈروجن گیس وہی جو ایک مول کا وزن تھا اس کو گرام پر مول میں کنورٹ کر دیو کیا جائے گ 2 گرام پر مول جو ہی میں نے اور یہ آپ کے پاس کیا آگئی مولر پارٹیکل آگئی اب چونکہ یہ گیس اور ہم نے بولا کہ گیس کا مولر وائلم بھی ہوتا ہے تو اس کا مولر وائلم کتنا ہوگا مولر وائلم بھی فکس ہوتا ہے ہر گیس کا اور کتنا ہوگا ہم جانتے ہیں 22.4 دیسی میٹر کیوب پر مول at what condition at STP standard temperature and pressure کے اوپر clear ہوگی بھئی یہ سو this was all about the concept regarding the molar volume molar mass and molar particle ملتے ہیں next lecture میں اسی چپٹر کے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک دعا میں یاد رکھ گا اور kindly میری اس youtube channel کو subscribe کی گا بیل آئیکن کا دبانا نہ بھول گا تاکہ آپ لوگ کے پاس مزید updates آتی جائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا نہ بھول گا تاکہ وہ زیادہ زیادہ share کرتے جائیں اور subscribe کرتے جائیں thank you so much thank you so much for promoting the education thank you so much